سوفیزم دنیا میں ان چند چیزوں میں سے ایک ہے جو سب سے زیادہ مس آنڈرسٹوڈ ہے ہم نے ہم میں سے کچھ نے اسے ایک خاص طرز زندگی سمجھ لیا کچھ نے اسے یہ سمجھا کہ یہ ایک سیٹ اف بلیف ہے ہم میں سے کچھ نے یہ سمجھا کہ یہ شریعت کا متبادل ہے کچھ نے اسے شریعت کے متوازی ایک نظام سمجھا میں ذاتی طور پر یہ اس کے بارے میں جو خیال رکھتا ہوں وہ یہ ہے جو غلق بھی ہو سکتا ہے کہ صوفیزم کوئی علیہ دن سے کوئی چیز نہیں ہے صوفی ہم کہتے کہ اس کو ہیں تصوف میں تین چیزیں ہیں ایک فقیر ہے ایک صوفی ہے اور ایک پیر ہے جب کوئی انسان اللہ کی راہ پر چلنے لگتا ہے شریعت کے مطابق اپنے روزمرہ کی معاملات کو ڈھلتا ہے اور اس کے ساتھ ہی ساتھ فرض عبادات کے علاوہ وہ نفلی عبادات کرنا شروع کر دیتا ہے تو یہ اس کی مشکت کا زمانہ ہوتا ہے اس سٹیج پر وہ فقیر کہلاتا ہے جب وہ اس عبادات کی اضافی میں شکت اور زندگی کو سنت کے مطابق ڈھالنے اپنے روئیوں کو رادر یہ کہیے اپنے روئیوں کو سنت کے مطابق ڈھالنے کا عادی ہو جاتا ہے تو پھر اس پر سے اضافی عبادات کا اس کا گائیڈ وہ بوجھ ہٹا لیتا ہے اور اس مقام پر وہ صوفی کہلاتا ہے اور آپس سنت کے 가یر پہلے اسے تھے اور اور آپس سنت کے مطابع آپ اسے پڑھا جاتے اسے Tom nomeli شکاس آپ اسے پہلے موسیقی